اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسر میں آج ہم آپ کے لیے جو بڑی خبر لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے وہ بتائیں گے توشا خانہ کیس میں کل عمران خان صاحب کیا فائنلی جل جا رہے ہیں اس کے لیے کیا صرف توشا خانہ کیس جا ان کے لیے نیب میں بھی انتظام کر لیا گیا ہے یہ آپ کو بڑی خبر دیں گے اور کیا کل عمران خان صاحب کے لیے چیف جسر سمرتہ بندیال صاحب خود بیٹھ رہے ہیں یا کسی کو بٹھا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس آخری لمحے میں بچایا جائے یہ بھی ہم آپ کو دلچسپ خبر دیں گے تو دیکھئے ہوا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے آج عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے بھی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے اس ٹرائل پر اثر انداز ہو جائے لیکن سپریم کورٹ میں آج تیسری دفعہ جسس جائیہ افریدی کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ جس میں جسس مسلط حلالی موزد جج صاحبہ شامل ہیں اور اس کے علاوہ آج جو ایک تبدیلی اینٹی وہ جسس مظاہر اکبر نکوی کی جگہ موزد جسس حسن عزد رزوی کو بینچ میں شامل کیا گیا تھا تو اس تین رکنی بینچ نے آج تیسری دفعہ عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حارس صاحب کو ریلیف دینے سے انکار کیا اور سیم گراؤن پر ہی انہوں نے منع کیا سیم ہی گراؤن لے کر تیسری دفعہ خواجہ حارس آئے اور اس سب نظر آر تھا کہ اب ڈیلینگ ٹیکٹک کے علاوہ کچھ نہیں لیکن جسس جائیہ افریدی کی سربراہی میں بینچ نے عمران خان صاحب کو یہ کندھا دینے سے انکار کیا حالانکہ جسس جائیہ افریدی نے کہا کہ آپ کی پیٹیشنز انفلیکچوز سنے کے باوجود ہم سن رہے ہیں اور ہم قانون سے بالا تا رو کے سن رہے ہیں یعنی کہ قانون میں گنجائش نہیں تھی ان پیٹیشنز کو سننے کی جو آج بھی آرڈر ہوا اس کو کرنے کی یہ انفلیکچوز ہونے کی وجہ سے بغیر سنے ڈیسمس ہو سکتی تھی لیکن اس کے باوجود ان نے سنا اور اب ہوا یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جہاں پر پی ٹی آئی کی آٹھ پیٹیشنز پنڈنگ تھی جن میں سے جو سب سے اہم پیٹیشنز تھی ایک تھی کہ جو آہ جج ہمائیوں دلاور ہیں توشا خانہ کیس سننے والے آہ ٹرائل کورٹ کے جج انہوں نے پی ٹی آئی کے جو گواہان تھے چار ان کی فہرست مسترج کر دی کہ ان کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں ان کی گواہیاں ریکارڈ کروں گا تو اس فیصلے کو قلد مقرار دیا رہا ہے ان کو کہا رہے کہ ہمارے گواہ سننے دوسرا یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے ہمائیوں دلاور صاحب کو قلدم کرنے کا یہ حکم دیا جائے تیسرا جو پیٹیشن تھی وہ آہ تھی کہ یہ جج ہمارے بارے میں تاثب رکھتے ہیں اور ان کے فیس بک پوسٹ ساہی امران خان کے خلاف اس لیے ان کے آگے سے کیس کہیں ہوں ٹرانسور کیا جائے چوتھا تھا کہ یہ اس عدالت کا دائرہ کار نہیں بنتا ان کے سامنے کیس سماعت نہیں ہوتا اس کا دائرہ کار میاں والی بنتا ہے کو امران خان صاحب میاں والی کے رہائشی ہیں پانچویں تھی پیٹیشن کے آہ کیا نام ہے آہ یہ جو آہ کیا ایک تھا ہاں آہ ایک اور بھی تھی اسی قسم کی اس طرح مضب مختلف پیٹیشن تھی ہاں تو اب اسلامباد ہائی کورٹ نے جو آرٹر دیا ہے وہ تو موزز جسس آہ جو چیف جسسس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جس سامر فاروق انہوں نے لٹرلی امران خان صاحب کو اب ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈالا ہے جج ہمائیوں دلاور کے آگے اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ آپ کوئی جج اگر کیس کا ٹرائل تیز لے کے چل رہا ہو تو اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جج کی بدنیتی ہے جج باعث ہے جج کو فوری انصاف کرنے کا حقم ہے اور جلد سے جلد انصاف کرنے کا حقم ہے تو وہ تیز ٹرائل لے کے چل سکتا ہے دوسری چیز جو چیف جسس آمیر فاروق نے قرار دی جو جج کی باعث کے بارے میں تھی کہ جج سے کیس ٹرانسفر کیا جائے ہمارے بارے میں فیس بک کے پوسٹ کرتا ہے وہ ایف آئی اے نے فرانزک کیا اور وہ جو پی ٹی آئی فیس بک پوسٹ لے کے پھر رہی تھی پی ٹی آئی کے وکلا وہ جلی نکلے تو اس بنیاد پر اب یہ بھی آہ کیس پی ٹی آئی کا ختم ہو گیا کہ جج کو سے کیس ٹرانسفر کیا جائے جج باعث ہے کیونکہ وہ تو جو باعث کا جو بجہ قرار دی رہتے ہیں وہ تو بجہ جھوٹی نکلی تو اس پر جسس آمیر فاروق صاحب نے جو چیف جسس اسلام آباد کے انہوں نے ایف آئی اے کو آرڈر کیا ہے کہ جن جن لوگوں نے جج ہمائیوں دلاور کے جھوٹے فیس بک پوسٹ کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا ان کی کردار کشی کی ان کی نشان دہی کر کے ان کے خلاف کاروائی کی ہے اور پندرہ دن میں ریپورٹ ہائی کوٹ کو جمع کروائی جائے اب آپ کو مذہب بات آئیں اس میں کون کون آئیں گے اس میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سل آئے گا پی ٹی آئی کا افیشل ٹویٹر ہینڈل جو چلاتے ہیں وہ لوگ آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ جس شام ایف آئی اے نے ریپورٹ دی فرانزک ریپورٹ کے یہ پوسٹ جانی ہے اس دن بھی پی ٹی سے ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ جج ہمائیوں دراور نے عمران خان صاحب کے خلاف پوسٹ کر رکھے ہیں جو کہ جلی پوسٹ تھے تو اب پی ٹی آئی کی جو افیشل ٹویٹر ہینڈل چلانے والی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ سب کے سب اس کیس میں دھرے جائیں گے گرفتار ہوں گے اس میں جو لوگ بڑھ چڑھ کے بڑی کیمپینز کر رہے تھے سوشل میڈیا پر جج ہمائیوں دراور کے خلاف ان کے خلاف بھی کروائی ہوگی اور جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں جو ان کے ٹویٹر والے ٹرولز ہیں وہ سب کے سب اب دھرے جائیں گے اس کیس میں تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ایف ای اے بڑی تعداد میں اس کیس کو بنیاد بنا کے پی ٹی آئی کے ایکٹویس کو اٹھائے گی پھر جو ایک اور چیز جو جسس آمیر فاروق نے کی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ درخواست مان لیتے ہیں کوئی غیر معمولی بات ہے کہ یہ جج دو دفعہ ہائی کورٹ کے حکم پر ہی پی ٹی آئی کی منٹینیبلٹی کی درخواست خارج کر چکے ہیں جو پی ٹی آئی نے کی تھی کہ یہ کیس قابل سمات نہیں ہے تو جسس آمیر فاروق نے ایک دفعہ پھر جج ہمائیوں دلاور کو کہا ہے کہ آپ کل سنیں اور کل ہی فیصلہ کریں کہ یہ کیس منٹینیبل ہے یا نہیں ہے جن سے دو دفعہ پی ٹی آئی درخواست خارج کروا چکے ہیں تیسری دفعہ پی ٹی آئی کو انہی کے آگے بیج دیا گیا کہ آپ جائیں جائے کہ آپ اپنا کیس پلیڈ کر لیں اور تیسرا جو ایک جو خوفناک ترین جس کہتا ہے نا ہاتھ پاؤں باندھ کے عمران خان صاحب اور عمران خان کے وکیر خواجہ حریص صاحب کے حاطفہوں باندھ کے جج ہمائیوں دلاور کے آگے ان کو پھینک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے چیس امیر فاروق نے حکم دیا ہے عمران خان صاحب کے وکلا کو اور عمران خان صاحب کو کہ کل وہ اپنے حتمی دلائل کل ہر حال میں جج ہمائیوں دلاور کے آگے دیں کیونکہ جج ہمائیوں دلاور نے کل کی تحریک فکس کر رکھی ہے آہ پی ٹی آئی کے فائنل آرگومنٹس کے لیے عمران خان صاحب کے فائنل آرگومنٹس کے لیے جس کو ہی اصل میں روکنا چاہ رہے تھے جو آہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خواجہ حریص صاحب لیکن اب اس فیصلے کے بعد انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہ اپنے کل ہی اپنے دلائل دینے ہیں اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کل جا کے آپ ایڈجنمنٹ کی اپلیکیشن لے جائیں استثناء مانگ لیں کچھ بھی کر لیں کیونکہ کچھ بھی ہوگا تو یہ اپنا حق ہو دیں گے دفاع کا اور پھر جج ہمائیوں دلاور اس صورت میں بھی فیصلہ دے دیں گے کہ اگر یہ دلائل دیں یا نہ دیں دونوں صورتوں میں اور یہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ دلائل اتنا لمبے دیں علی فلی اللہ کی کہانیاں کہ یہ ویکنڈ اس پر گزار جائیں اور معاملہ منڈے تک چلا جائے جی نہیں کل صبح ساڑے آٹھ بجے جج ہمائیوں دلاور کی عدالت میں اس کیس کی سماعت شروع ہوگی تو شام تک بھی یہ کتنے دلائل کر لیں گے کتنا کھائیں چلیں گے سیدھا سیدھا کیس ہے ماننا ہوا ہے کہ گھڑیاں میں نے بیچی ہیں خرید دیں تھی اتنی مالیت کی یہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے یہ توحف میں نے شوکی ہیں نہیں کیا سب کچھ ماننا ہوا ہے انہوں نے فائنل بتانا ہے کہ کیوں نہیں میں نے گوشواروں میں اپنے ظاہر کیے کیسے میں نے گھڑیاں خرید دیں کیسے بیچیں مالیت درست ہے کہ نہیں جس کو میں نے گھڑی بیچی وہ کہتا ہے مجھے گھڑی بیچی نہیں دکان کی میں نے جہلی رسید دی یہ اتنی سی بات ہے چار پانچ چیزیں عمران خان صاحب نے ان کا جواب دینا ہے وہ دو نیسے دو گھنٹے مکمل ہو جائیں گے دلائل اور اس کے بعد کل ہی فیصلہ آنے کا امکان ہے اور کل ویسے تو عمران خان صاحب کو لازم نہیں ہے کہ وہ کمرہ دالت میں موجود ہوں ان کے وقلہ کا موجود دن لازمی ہے کہ وہ دلائل نہیں لیکن کیونکہ کل اگر فیصلہ آتا ہے تو اس کیس میں عمران خان صاحب کو تین سال قید کی سزا ہو سکتی ہے تو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب تو زمان پار کہوں گے تو اگر ادھر فیصلہ آئے گا تو اسلامباد میں پہنچانا پولیس بھیجنا کئی گھنٹے لگ جیں گے عمران خان صاحب کو گرفتاری میں فیصلہ آنے کے بعد بھی تو عمران خان صاحب کی فوری گرفتاری یقینی مرانے کے لیے کل ویکلی آف ہے اپنے بند دفاتر کھول کے نیب نے کہا ہے کہ ہم کل اپنا بند دفتر کھولیں گے اور اس میں بیٹھ کے عمران خان صاحب سے القادر ٹرسٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے ہم نے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو سمن کر لیا ہے کہ وہ کل نیب کے دفتر آئیں اور آکے القادر ٹرسٹ کی انویسٹیگیشن میں جوابات دیں تو بڑی ہی سمارٹلی عمران خان صاحب کی اسلامباد میں موجودگی بھی کل جیکینی بنا لی گئی ہے کہ جب وہ آئیں القادر ٹرسٹ کے جواب دینے ہوں گے تو ادھر سے جب ان کے خلاف فیصلہ آئے گا گرفتاری کا حکم آئے گا تو اسی وقت عمران خان صاحب نیب کے دفتر سے باہر نکلیں گے تو پولیس ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوگی کہ آئیں جی خان صاحب چلیں آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے تو اس سب میں اب عمران خان صاحب کے پاس جو ایک آپشن ہے جو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کیوں کیس ٹرانسور نہیں کیا کیوں اس کیس کو ناقابل سمات کی قرار کیوں نہیں دیا کیوں اس کیس کا دائرہ کار کیوں نہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس سب پر وہ درخواست دے کے جا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی سمر وکیشنز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے دو بینچز کیسز کی سماعت کر رہے ہیں ایک جو لارڈر بینچ ہے وہ آہ چیز ایسی مرطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ملٹری کورٹ کے اور دیگر اہم کیسز کو سن رہا ہے جب کہ ایک جو تین رکنی بینچ ہے جس جائیہ فریدی کے سربراہی میں وہ دیگر کیسے صورت ہے جس میں تو شاہ خانہ کیس بھی تھا لیکن یہ سمر وکیشنز میں دو بینچز آ تو رہے ہیں لیکن یہ دو بینچز بھی سیچڈے سنڈے نہیں آ رہے اور سیچڈے سنڈے کو سپریم کورٹ میں چھٹی ہی ہوتی ہے اگر سمر وکیشنز نہ بھی ہوں تو کل ہاں پیٹیشن دائر کرنے والی برانچ تو کھلی ہوگی وہاں پر عمران خان صاحب کے مقلہ جا کر پیٹیشن بلکل دائر کر سکتے ہیں لیکن کیا کل ہی اس پیٹیشن کو نمبر لگ کے کل ہی کسی بینچ کیا کے سماعت کے لیے مقرر کیا دا سکتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے انٹل انلس سپریم کورٹ کو غیر معمولی واقعہ ہونے پر سو موٹو نوٹس لے کر کوئی بینچ پٹھا دے یا چیف جسیل مرتب بندیال صاحب عمران خان صاحب کے حبہ عمران میں چھٹی والے دن عدالت کھول کے عمران خان صاحب کے پیٹیشن سننے کے لیے بیٹھ دیں تو یہ بہت غیر معمولی ہوگا اور پھر اس سے سوالات اٹھیں گے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے غیر معمولی طور پر عدالت کھولی اور کیوں کہ جو ان پر بازی میں الزام لگتے رہے ہیں کہ وہ باعث نے ان کی عمران خان صاحب کے لیے ان کی ساس محجبین نون صاحبہ کی آڈیو بی آئی سب کچھ آیا اور جس طرح انہوں نے ماضی میں عمران خان صاحب کو بچایا تو پھر سب کہیں گے تو پھر انصاف کرنے کے لیے بیٹھے تھے عمران خان کو بچانے کے لیے بیٹھے تھے اور اب موزی چیف چسٹس عمرتہ بندیال صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھئے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں تینوں دفعہ اس کو اپنے سامنے فکس نہیں کیا انہوں نے دوسرے بنچ کے سامنے جیسے 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 فریدرک سیسبرائی میں تین رکنی بنچ کے سامنے یہ کیس لگایا تو اب کل یقینا یہ بہت ہی حیران کن ہوگا کہ اگر چیز سے چیز عمرتہ بندیال صاحب اگر کل یہ کیس لے کر بیٹھ جائیں گے کل ہی پیٹیشن دائر ہوگی اور وہ نمبر رہا کہ کل ہی آکے عدالت میں بیٹھ جائیں گے تو یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو کل فیصلہ آ رہے گا جب فیصلہ آ رہے گا تو عمران خان صاحب جیل چلے جائیں گے جیل چلے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ کے اندر پیٹی اے کی پیٹیشن انفلکشورس ہو جائے گی کہ اگر وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج بھی کریں گے تو سپریم کورٹ سننے بیٹھے گی تو وہ کہے گی تو یہ جیلور کورٹ میں تو یہ کیس ڈیسائیڈ ہو کے فیصلہ بھی سنائے جا چکا ہے ملزم کو صدا بھی ہو چکی ہے اور ملزم اب مجرم بن چکا ہے لور کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اب آپ کو اس فیصلے کو چیلنج کرنا ہے اور وہ فیصلہ چیلنج آپ کو کرنا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں تو آپ پہلے جائیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں تو دارے بعد تو پھر اسلامباد ہائی کورٹ ہی جانا پڑے گا جنہی کہ اگر سنوار منگل کو اس سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے بھی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اب حتمی طور پہ پیٹی آئی کو لور کورٹ میں عمران خان صاحب پی کنوکشن اب دیکھنی ہے جیل جانا دیکھنا ہے اور پھر دوبارہ سے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے آنا ہے اور اگر یہ فیصلے کو چیلنج کر بھی دیں تو عمران خان صاحب کے اس سزا کو موتل ہوتے ہوئے بھی مہینہ اکلک دے گا تو ایک ماہ بعد اگر عمران خان صاحب کی وہ سزا موتل بھی ہو جائے تو پھر بھی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفکیشن نہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کا فیصلہ موتل ہونے کا مطلب آپ کی ڈسکوالیفکیشن ختم ہونا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا فیصلہ کالیدم نہ ہو جائے موتل فیصلہ نہیں کچھ ہوتا ہے کالیدم فیصلہ آپ کو فائدہ دیتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے ٹائم لے گا ٹرائل دو دھائی تین ساتھ سلیں گے تو عمران خان صاحب اگلے جس دفعہ الیکشن میں اس دفعہ کھڑے ہوتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے جبکہ مہینے بعد بھی کہ عمران خان صاحب اس کیس میں اگر فیصلہ سسپنڈ ہوتا ہے تو کیا باہر آئیں گے جی نہیں آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کو کبھی کسی قتل کے کیس میں کبھی نو مئی کے کیس میں کبھی سائیفر کے کیس میں کبھی القادر ٹرسٹ میں کبھی توشہ خانہ کی بھی نیب میں انکوائری ہے ان کیسز میں بار بار ان کو گرفتار کیا جائے گا اور عمران خان صاحب اب الیکشن تک پاکستان کی مختلف جیلوں کا دورہ کرتے رہیں گے سوچتے کی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دو ہزار سترہ میں وہ نواز شیف صاحب کی سیاست سے خاتمے کے لیے انہی عدالتوں میں بڑے جوش و خروش سے آ رہے تھے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے عالی کار بنے ہوئے تھے آج وہ اپنی ہی دوائی چاٹنے جا رہے ہیں تو کیا حاصل کیا کم از کم اس پشتاوے کا ہزار کر کے آج پاکستانی سیاسی کوتوں کو دعوت ہی دے دیں کہ ہم کب تک آپس میں لڑیں گے ان ججوں اور جرنیلوں کے لیے آئیے اپنے رولز آف گیم طے کر کے جمہوریت کو مضبوط کریں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ